حسن بھائی آپ ناکھتے ہیں جی جی بات کریں اب مجھے یہ چیز بتائیں آپ کا مہیار کیا چیز ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیتے گا آپ مجھے آپ کوئی روایت دے دیتے ہیں سنی کتاب سے دے دیتے ہیں کوئی روایت یہ چیز ہے جیسے کہ آپ دلائل دیتے ہیں لیکن آپ خالی وہی چیز کیوں مانتے ہیں جو مولا علی جو منابت ہو ان کی شان جس میں پہنو آپ خالی وہی چیز مانتے ہو اور وہ چیز جو چیزیں اگر ابو بکر کی شان میں ہیں امر رضی اللہ کی شان میں ہیں وہ چیزیں آپ کیوں نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ غلط ہے اگر کوئی روایت کیونکہ وہ غلط ہے بس آپ کی چیزیں ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں نہیں ہماری چیز جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب حق ہے وہ سہی ہے نا اللہ اور رسول کے جو اوسیاء تاہرین ہے بارہ امام ہے کیونکہ مسلمانوں میں اختلاف ہیں دو قسم کی روایات ہیں دو مختلف روایت ہیں نا بعض روایات میں ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام وسلم وسیع ہیں جانشین ہیں اور یہ جو نظریہ ہے یہ روایات جو ہیں یہ دونوں فریقے نے روایت کیا اور یہ روایات صحیح ہیں اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہیں اور ایک روایات ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے غاسبین حق ہیں وہ اچھے لوگ ہیں نا وہ روایت تو باطل ہوں کیسے ہو سکتا ہے حضرت آپ تو خود تعاویل کرتے ہی نہیں ہیں آپ نے جو حضرت عبو بکر کی شان چھے مہینے کے بعد مولا علی نے ان کی بیت ایک سکن ایک سکن کا ٹائم دیتی ہے چھے مہینے کے بعد مولا علی نے بیت کی وہ کہاں سے ثابت ہے اس میں تو امام حاکم امام حضرت وہ سارے بتاتے ادراج کیا ہوا اس میں یہ تو چھے مہینے کی باطنی بیت تو طبیع ہوئی تھی مولا علی نے تو سب صحابہ کے سامنے ایک سکن بس ایک سکن بس دوڑا سا ٹائم دیتی جو مجھے مجھے پرسو بھی ٹائم نہیں ہے بس دو دو دین نکر ٹائم جائے وہ تو ادراج ہوا ہے چھے مہینے جا نام کیا نام کیا ہے آپ کا میرا نام فہیم ہے فہیم بھائی جو اس روایت کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں ادراج ہے ٹھیک ہے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے بھائی آج کی جو میری تقریر ہے میں نے شروع میں ایک ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کی آج کے پروگرام میں اس کو آپ دیکھ لیں اس پروگرام میں میں نے صرف قرآن سے اور بخاری مسلم سے بات کی ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ ضرور دیکھ لیں کہ کیوں ہم ابوبا عمر کو کیوں نہیں مانتے پھر آپ ایمانداری سے اگلے ہفتے مجھے کال کر رہے ہیں اور کہہ دیں کہ میری بات صحیح یا غلط ہے پھر وہ آپ کو بہت جواب مل جائے گا اس میں اسی پروگرام کی شروع کے ڈیڑھ گھنٹے کو آپ وقت ملے تو دیکھ لینا ابھی جو روایت آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیشہ کی جو روایت ہے بخاری میں کہ اس میں ہے کہ امیر المعین علیہ السلام نے چھے مہینے تک بیعت نہیں کی آپ کے طرح ادعا کر رہے ہیں کہ اس نے اس میں ادراج ہے اور اس نے کہا کس نے کہا ادراج ہے کس کس کا ذکر کیا آپ نے امام حجر اسکلانی نے بتایا امام بیحقی نے بتایا اور بھی محدث ہے لیکن میں تو کوکوٹ کر رہا ہوں اچھی بات ہے صرف بیحقی نے صرف بیحقی نے وہ ادعا کیا ہے وہ بھی ایک خاص بات کا بنی حاشم والے جنہوں نے کہا کیا ہے کہ سی چھے مہینے کے بعد وہ ادراج ہے ٹھیک ہے نا حسقلانی نے یہ ادعا نہیں کیا باقی کسی حافظ نے بخاری کے جتنے شرعہ ہیں مسلم کے شرعہ ہیں انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ اس میں ادراج اجازت میں بات کرنے کی وہ میری اجازت میں بات کرنے کی اس میں یہ جو ایک غلط فہمی ہے نا کہ اس میں ادراج ہے اس میں ادراج کچھ بھی نہیں ہے ادنہ حجر اس ادراج کو نہیں مانتا بحقی نے ذکر کیا ہے وہ اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے یہ چودہ سب سال گزرے ہیں کسی نے نہیں کہا کہ اس میں ادراج ہے اور بحقی نے جو ادراج کہا ہے وہ آخر کا ایک جملہ ہے اس میں اس نے کہا ادراج ہے اور اس کو بھی اس کے کوئی سپورٹر نہیں ہے اس کا اپنا نظریہ ہے اس نے بھی غلط کہا ہے کیونکہ مسلم میں مدرج نہیں ہے اس کے پاس جو سنت تھا اس میں مدرج ہے باقی میں وہ قولِ عائشہ سے بہرحال اتنے لوگوں نے بخاری پڑھے بخاری انہوں نے دیکھے بخاری پہ انہوں نے شروع لکھے مسلم پہ شروع لکھے کسی نے نہیں کہا ادراج ہے موجودہ دور میں وہ تو میری جمہداری ہے آپ کو دکھانا آپ کو حوالہ سینٹ کرنے کی میری جمہداری ہے امام حجر اسکلانی نے بھی کہا ہے زوری نے وہ کچھ ہی مہنے وہ ادراج اگر آپ نے ثابت کیا کہ ابن حجر اسکلانی نے کہا ہو کہ یہ ادراج ہے یا بخاری کے کسی شارح نے کہا ہو کہ یہ ادراج ہے سوائے موجودہ دور کے کہا ہو تو جو آپ شرط لگا دیں ہم مان لیتے ہیں بلکہ ابن حجر اس کے ادراج کو رد کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں بھی دکھا دوں کہ ابن حجر اس کو رد کرتا ہے دکھا دوں اگر دکھا دوں پھر شکشیہ ہو جائیں گے اگر دکھا دوں بلکل بھی نہیں میں تو شیعانی علی پہلے سنگھ مولا علی کا بیٹہ ہوں سیدو میں کیوں شیعہ ہو جاؤں اصلی شیعہ تو ہم ہیں اگر عمر مسلمان نہیں ہے تو کون ہے جنگ قادسیہ میرے اور آپ کے باپ کسی نے نہیں کی تھی ادراج میں بات ہو رہی ہے ادراج میں بات ہو رہی ہے ابھی فی الحال آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے مجھے بتا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ابن حجر نے کہا کہ اس میں ادراج ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ نے یا کسی سنا ہے نہیں 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 سنا 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 ہاں بس اس میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے نا میں نے اپنے آنکھوں سے کئی دفت دیکھا ہے اور اسے پروگرام میں دکھایا ہے اور دکھا بھی دیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ نے جن لوگوں نے آپ سے کہا ہے آپ عربی پڑھتے بھی ہیں سمجھاتی بھی ہے پڑھ لیتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں میں دینی تعلیم زیادہ نمت دنیا کی تعلیمی پڑھتا ہوں جوب کرتا ہوں تو ادراج کس کو بولتا ہے پتہ بھی ادراج کیا ہے بہت سے آگے ادراج ہے ایڈ کر ایڈ کرنا ایڈ کرنا ایڈ کرنا تو بخاری میں ادراج ہوا ہے بخاری میں ادراج ہوا ہے چودہ سو سال سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا نا کسی کا پتہ تو بخاری اس بقیہ حادیث سے بھی ادھاد اٹھاؤ جیسے میں نے آپ کو یہ چیز بتایا میں بتا رہا ہوں میں اس کے ثبوت دوں گا میں آپ کو بہت ساری محدد اس کے ثبوت میں آپ کو بتا رہا ہوں امام حجر اسکلانی وہ اس کا جو یہ مجھے دینی ہے وہ اس کی کہاں پہ یہ ثابت ہے وہ تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا نا آپ کے آپریٹرز کے ساتھ میرا کونٹیکٹ میں آپ کو دکھا دوں گا پیج وہ سینڈ کر دوں گا اس میں کونسی بڑی بات ہے وہ تو میری ذمہ داری ہے نا لیکن آپ کھلی اپنا بتاتے ہو دوسروں کا نہیں بتا دیں آپ یہ کیوں نہیں بتا مالک اشتر کو شیعانی علی کے جو مالک اشتر کیسا آدمی تھا وہ تو قاتل انہیں عثمان میں سے تھا یہ تو آپ بیان نہیں کرتا اسی لئے تم اسے محبت کرتے ہیں اسی لئے ہم ان سے تو محبت کرتے ہیں کہ وہ قاتل عثمان تھا اور جو عثمان کے قاتل ہیں ابوبکر اور عمر جو ان کے دشمن ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ان پر لانت پیشتے ہیں سو بار ابوبکر اور عمر کا جو دشمن ہیں اگر دشمن اس کا اچھا ہاتھ نہیں ہے ہم اس سے محبت کریں گے طquila نا اب علیوالحسن بھائی حکم کریں سلام علیکم ایک منٹا 하واز بات کرو علیوالحسن صاحب علی علامہ صاحب آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے کہی سید؟ خیریت سے ہے آپ لیکن کرم سر پچھلی تفعہ بھی بس وہ ڈس کونیکشن رہا نہیں کننیکٹ ہو سکا آج بھی بڑا مسئلہ تھا آپ کے جو ایڈمن بھائی انہوں نے بڑا تاون کیا تو تین لنکس بھیجے ہیں پھر تیسرے لنک پر کھلے سر اچھا جی سر بڑا ہی کرم بہت شکر اللہ پاک کا پروردگار کا سن بہت شکر جی حکم کر رہے سر پہلا سوال جو ہے نا یہ مجھے آج کال کی تھی سپیشلی مفتی مشکور حسین فریدی صاحب نے آپ کے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکیشن بھی کر چکے ہیں ان کی مصرفیات بھی تھی انہوں نے مجھے کہتی میں نے علامہ صاحب سے دوبارہ سے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے لیکن ایک سوال انہوں نے مجھے کہ علامہ صاحب سے کلیر کرنے کہ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ آئیم اہلی بیت اکرام علیہ السلام جو ہیں یہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے افضل ہیں حسن آشری عقیدہ کے مطابق رسول اکم صلی اللہ علیہ السلام کے سواہ تو کیا یہ بات اس پر شیعہ کا اجماعہ یا کیا عقیدہ یہ یعنی مجھے نہیں معلوم اس کا مخالف کوئی ہے شیعوں میں یا نہیں ہے کیونکہ شیعہ علماء میں ایسے لوگ ہیں جن کو شیعہ عقائد کا نہیں پتا ان کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی جو عالم ہمارے مذہب میں ہوتے ہیں کتابیں نہیں پڑھتے اور کتابیں تحقیق نہیں کرتے یا مثلا ہمارے علماء میں خصوص موجود ہے دور میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو اصلی شیعہ کتب کا نہیں پتا احادیث کا نہیں پتا شیعہ عقائد کا نہیں پتا وہ کیا پڑھتے ہیں فلسفہ پڑھتے ہیں منطق پڑھتے ہیں افان پڑھتے ہیں تصوف پڑھتے ہیں تو ان فنون میں بہت محنل لگاتے ہیں بہت سال اور یہ بہت سخت علوم بھی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں لیکن سخت ہیں ایسی چیزیں دنیا میں بہت ہیں جو مشکل ہیں حق نہیں ہیں مثلا جو بریٹش لا ہے بریٹش لا میں بہت ڈیٹیل بہت ہے اس میں اگر آپ پڑھنا چاہنا وہ ساری زندگی دس مرتبہ بھی لگا دیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے قانون اتنے لکھیں اور قانون میں مختلف تیوریز ہیں اور نظریات ہیں تو اس کو سیکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو اسی طرح یہ جو بناوٹی علوم ہیں ہمارے حوزوں میں مدارس میں یہ بہت زیادہ ہیں تو بہت سارے علماء نظریات انحراف بہت ہیں لیکن مجھے تو نہیں معلوم کہ کوئی شخص اس میں مخالف ہے جو جن کے کلام پہ کوئی اعتبار ہے اس مسئلے پہ کوئی مخالف ہو سکتا ہے مخالف ہوئے مجھے اس کا نہیں معلوم بارہال اس بات کی روایات احادیث میں اہل بیت علیہ السلام سے اس کی بہت زیادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سب علوم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں اور ان کے پاس وہ علوم ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے پاس نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام کے سب معجزات عیمہ علیہ السلام کے پاس ہے اور عیمہ علیہ السلام کے جو موجزات ہیں ان کے پاس نہیں ہیں اور پھر روایہ اس کے علاوہ خلقت میں روز قیامت میں جو مدارج اہل بیت علیہ السلام کے ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں اس میں روایات حادیث بہت زیادہ ہیں جی تو اس میں پھر مزید انہوں نے کہا جی یہ کلریفائی کیجئے گا کہ جو بی بی پاک سیدہ فاطمہ تو ذرا سلام علیہ علیہ ہیں تو ان کے متعلق آل تشیعہ و حسنہ شریعہ کا کتابوں میں لکھا واقیدہ کیا ہے کہ کیا وہ عیمہ علیہ السلام سے افضل ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں پنجتنے پاک تو افضل ہیں پنجتنے پاک جو ہیں بقی عیمہ علیہ السلام سے افضل ہیں اور بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں اسی قائدے کے بنا پر بقی عیمہ بیٹوں سے افضل ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بعد اب اس مسئلے پر اتنے زیادہ احادیث روایات نہیں ہیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عقل میں تو ہمارے عقل سے تو بنتی نہیں ایک ان میں افضل کون ہے صرف حدیث سے ثابت ہوگی تو اس مسئلے پر میرا کوئی خاص تحقیق نہیں ہے لیکن جو آیاد پڑتا ہے بہت سے پہلے میں نے جو دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ امام حسن امام حسین علیہ السلام سے افضل ہیں لیکن میں جو ایک کوٹ نہ کیجئے یہ کوئی میرے ذہن میں نہیں آرہا پنجتنے پاک افضل ہیں بقی نو امام سے اور نو اماموں میں سب سے افضل بارویں امام مہدی علیہ السلام نو اماموں میں اور بی بی سلام علیہ اپنے دو بیٹوں سے افضل ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام سے افضل ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام بی بی سے افضل ہیں اب یہ باتیں جو ہیں ان میں تفضیل کرانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور روایات میں زیادہ اس بات پہ توضیح نہیں کی گئی ہے اور علماء اگر مجھے وقت ملا تو میں اس مسئلے پر دیکھ لوں گا اگر مجھے پتہ ہوتا آپ یہ سوال کرتے ہیں تو شاید میں اس کو تحقیق کرتا ہے اس روایات کی روح سے پیش کرتا آپ کی خدمت میں تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں مجھے یاد پڑا آپ نوٹ کرلے سریعے ہاں نوٹ کرتے ہیں تو اگر میں اگلے ہفتے کے لیے سوال ہے وہ آپ سے کچھ بھی ڈسکس کرلیں گے مزید بھی نا شاید نیکس سیکشن میں حاضری دیں جی مزید